دوسروں کے قریب دونوں یہ ٹاپ ورڈر میں رنس کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ پچاس پلس کا ایوریز ہے دونوں کا بھئی ارے ان کا کوئی آڈیشن بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے یہ ورات کولی اور رویت چرمہ کے آڈیشن کی جگہ نہیں آیا کیونکہ محج دیکھو تو فائدہ ہوتا ہے کیون پیٹرسن نے جو کل روی شاستری سے بات کی جو میں نے ویڈیو میں نہیں بولی آپ سے بولی تھی کہ شاستری کچھ ڈاؤٹفول باتیں کر رہے ہیں کہ جو بیشٹ ہوگا سب پاکستان کا میچ نہیں ہے اس نے بات نکالی تھی نیو یورک میں کہ کولی کتا اہم ہوگا تو بھائی آج اس نے واپس ہرشا بھوگلے سے وہ بات کی کہ میں نے کل میں نے پوری سنی کیون پیٹرسن نے ویڈیو میں نے کھلتے میں کہا کہ میں روی شاستری سے وہ چھوڑتا چھوڑتا نہیں ہے پیٹرسن بھی اس نے کہا میں کل یہی باتیں کر رہا تھا روی شاستری سے کہ بھائی ویرات کیوں انڈیا کے لیے ہمیشہ سے ضروری ہے اور ابھی بھی جو اس کی فٹنس ہے جو فارم ہے جس طرح سے وہ کھیلتا ہے جس طرح سے وہ گیم کو انڈیسٹینڈ کرتا ہے چیزنگ کاؤز میں بلیو می گائز آج کی وکٹ پہ باؤنس تھا اچھالتا بہت سارے ایشین بیٹرس ایسی وکٹ پہ پھستے ہیں زندہ مثال ہے لیم لیونگ اسٹن لیونگ اسٹن تیز کھیل رہا تھا موڈ میں آیا لیکن الزاری جوزف کی شوٹ این وائٹ کٹ والی بال لیکن کیوں کیوں وہ زیادہ باؤنس لے گئی تو انو جرامت نے بڑا اچھا اچھال کے کیچ لے کے چلتا کیا تو آج کی پچھ اچھی نہیں تھی پیچھے سے بڑا آفر کر رہی دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کے رنس جو میں نے بتایا وہ بہتر رنس تھے اور ڈیفنڈ کرنے والے دیواسے نے بتا دیا آپ کو بولنگ کا کہ ایک بڑی بولنگ لائن اپ لے کے چل رہا تھا پنجاب جس انداز سے وکٹے ان کو ملی ہیں چار پانچ وکٹے تو ایسی پلک جبکتے میں چلی گئے ہی لگ رہا تھا یہ گارڈن میں گھومنے آیا ایم ایکس ویل آپ کے ڈوپلیس آپ کے کیمران گرین اس کے بعد اٹکیا اور ویراد بھی جس انداز سے ویراد پوائنٹ پہ آپ نے دیکھا ہو گئے ٹھیک ہے پورا شوٹ نہیں آیا اور پٹیل کو پتا ہے کہ ویراد کو کیسے آؤٹ کرنے چلے یوں لے لے آپ نے کہ پٹیل زیادہ ہے کیونکہ وہ کھیل چکا ہے کارتک نے کوٹ دیا پٹیل ہو گیا ہم نے بڑی مشکل سے تجھ سے جان چھڑائی ہے آسل گیم تو اس کے بعد تھا کہ وہ جو ویراد کے انویویٹیو لڑکے ہیں میں کہتا ہوں انویویٹیو لڑکے کون ہیں ویراد کے ساتھ ہیں لیکن ان کا انتہام جو ایمپیکٹ آیا وہ لوم رور کی شکل میں نکلا ہے اس نے آکے موڈ بنایا ہے کارتک کا بھی کارتک کے بلے میں وال نہیں آرہا تھا لگے ایک ہی بال کھیلا تھا وہ ایک دو لیکن لگا اچھا نہیں تھا لگے ہی رہا تھا کہ وہ آگے پیچھے شاہر لگا میں انویو جراوت کا ڈسمیسل ٹھیک نہیں لگا ایمپائر کو انگلی نہیں اٹھانی چاہیے پاس سات پرسنٹ بال کس کر رہا تھا پھر لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ہرچہ بھوگلے نے بھی کچھ دو دن میں سارے ساتیشی دفن ہو گئے کل ایک پارٹی دفن ہوئی آج دوسری دفن پتا کدھر کیا یہ وہ پیچھتی جہاں ہم نے سٹارٹ میں کیا بتایا سب سے ہدا باؤنٹ سا ٹھیک ہے اور بیراد نے میخان میں آئے ربارڈا کو جو پہلی بول پہ آگے نکل کے چوکا مارا ہے یہ والی بول ربارڈا کی بول پہ اگر بیراد چار پانچ قدم آگے آگے مار رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیے آزائن کتنے خطرنا گیا اور جو بیراد چار پانچ قدم ساپ بات بتاؤں ساپ بات بتاؤں ون سائیڈ میشتہ ہی ہے اب آپ کو عجیب لگے گا میں بتاؤں یہ ون سائیڈ میشتہ اگر ششان سنگھ ان کو تیز رنس کر کے نہیں دیتا اور آر سی بی کا اتنا برا حال ٹاپ آرڈر میں شاید اب ٹورنامنٹ میں آپ نہیں دیکھیں گے ڈوپلیسی نے چلائی اچھا نورملی کیا ہوتا ہے ڈوپلیسی مارتے ہیں ویراد اینکر کرتے ہیں یہ ہوتا ہے آج جب ویراد مار رہے تھے تو سمجھ نہیں آیا کہ ڈوپلیسی بھی کیوں مارنے لگے اور پھر مجھے سب سے زیادہ ڈوپلیسی کا اور کیمرن گرین پہ حیرت ہوئی کہ ویراد چوکے مار رہے تو چلا رہا ہے آف کے باہر کی بول تو نے ایسے چلا ہی آکھیں میچ کے ویراد کولی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوں گے ویراد کولی کو ورلڈ کپ کے سکوٹ سے ڈروپ کر دیا جا سکتا ہے ویراد کولی کیا انڈین ٹیم کا پارٹ دوبارہ سے بنیں گے ٹی ٹونٹی ٹیم کا یہ وہ سوال ہے جنہوں نے پوری سوشل میڈیا پہ آج اپنی حکم رانی کی ہوئی ہے سے چھوٹ چھوٹ خوش بڑھائی گے آرہ آہ 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 پسکر کر رہا ہے ٹھیکن سکس ملے ہم روہ وہ اس کے سورہ جیرہ دہو رنک ٹھیکن ٹھویکٹیو وکرین ملے چوان ملے چوان ملے جیب ایسی ٹھیکنم ریل روہ لائن حات دن جب چھککہ اس نے اللہ میں نسی لکھا ہر عش عش اجدیب کو تو شاہن شاہ افریدی نے بھی چکہ کرا دیا تھا مہلون میں بابر کو بینی مولد میں آؤٹ کیا تھا اس نے جب اس کو یہ بولنگ کر رہا ہو بابر رزوان آؤٹ ہو گئے تھے اس سے مہلون میں اس کی معصومیات ہے کہ جب یہ اس سے کیچ چھوڑاتا ہے نا حاصل بلی کا یقین جانی ہے آجا وہ یار میرے نظروں کے سامنے وہ گھوم جاتا ہے اس کا وہ آہ اور روح اتنا جو اس کی بجائی تھی فٹنس بھائی اس بندے کی کیونکہ سکور کارڈ میں رننگ بیٹوین تا بکٹ تو آئے گی ہی نہیں کہیں پہ اتنے ڈبل بھاگا ہے وہ بھائی مطلب اور اس ویرانٹ کولی کی نا ایک سیدھی سی ٹیکنیک ہے میچ کو جب وہ چیز جب کرتا ہے نا وہ اس کی ایک سوچ ہے یہ سنگل کو ڈبل میں کنورٹ کر کے نا یہ ہڑ بڑی مچا دیتا ہے سامنے والی ٹیم میں اور ویرانٹ کولی بڑے کلیر شبدوں میں بول چکا ہے اس انٹرویو میں وہ جو پاکستان والا میاں جتایا تھا اور ابھی انٹرویو ہوا تھا جو سٹار سپورٹ پہ کچھ مہینے پہلے ویرانٹ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سامنے والی ٹیم کب فرسٹریٹ ہوتی ہے کیونکہ جب یہ چیزیں ہونے لگ جاتی ڈبل میں کنورٹ کر دیتے ہو وہ آپس میں لگ جاتے ہیں سامنے والے ڈبل اور یہی چیز وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ بندہ اور مطلب اس نے نا ایسے کوئی پیار سے سہلاتے ہوئے شوٹ نہیں مارے ہیں ڈبل اور کچھ مارے ہیں ڈبل اور کچھ مارے ہیں ڈبل اور کچھ مارے ہیں